السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابیک یا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین کرام رجب کا مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے بیج بونے کا مہینہ ہے شابان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے رجب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس میں جو بھی رب سے مانگتا ہے اور رب تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے یہ اللہ سے اپنی بات منوانے کا مہینہ ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور جو بھی مسلے پہ بیٹھ کے رب سے مانگے گا اللہ کریم اس کو فوراً عطا فرما دے گا یقین کامل کے ساتھ مانگیے ایسے وہ تمام افراد جو رزق کی کمی تنگ دستی اور مفلسی کا شکار ہیں اور جن کی کوئی حاجتیں کوئی خواہشات ادوری ہیں جو پوری نہیں ہو رہی اور رزق کی تنگی ہے تنگ دستی نے گھیر رکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں رب کائنات ان کی فریاد کو سن لے اور رزق کی کمی سے ان کو پچالے خوشالی ان کے ارد گرد رہے اور وہ چند ہی دنوں میں خوشال ہو جائیں اور کسی کی محتاجی نہ کرنی پڑے کسی سے مانگنا نہ پڑے کرز نہ اٹھانا پڑے تو ایسے تمام افراد کے لئے ایک بہترین اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو خاص طور پر رزق کی کمی تنگ دستی مفلسی اور محتاجی سے فوراً نجات دلاتا ہے اور اللہ پاک اس بندے کے نصیب کو کھول دیتا ہے اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے طریقے کا نوٹ کر لیں نماز کی پابندی کریں اور استقفار کسرت کے ساتھ کریں اس کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر مغرب کی نماز کے بعد باوضوح حالت میں قبلہ رخ ہو جائیں گیارہ بار دروشری پڑھیں اور تین بار سورة الفاتحہ پڑھیں اور پھر ستر مرتبہ سورة القوسر پڑھیں اور پھر گیارہ بار دروشری پڑھیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر لیں اور اس سے مانگیں تمام تنگ دستیاں اور مفلسیوں سے نجات مانگیں کر سے نجات مانگیں اور جتنی بھی محتاجی ہے اس سے نجات مانگیں سات دن کا یہ عمل ہے رجب کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں مہینے کا احتتام ہونے لگا ہے جو افراد اللہ سے اس کا زیادہ کرم زیادہ رحمتیں انعیتیں اور زیادہ رزق چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے سات دن اس وظیفے کو بلا ناگہ کر لیں اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھ لیں اور پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کو کس قدر نوازتا ہے دنیا جہاں کی نعمتوں سے آپ کو نواز دے گا اور آپ کی تمام فریادیں تمام دعائیں سن لے گا اور قبول فرما لے گا اللہ کریم سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے کسی کا محتاج نہ ہونے دے اپنا محتاج رکھے اور ہمیں رزق اور تنگدرسی سے بچائے